ویلکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نئے بیڈیو میں سواگت ہے فرینڈ آج ہم آپ کو پلاس کے برچ کے فائدے کے بارے میں آپ کو اس چھوٹی سی بیڈیو میں بتانے والا ہوں دوستوں پلاس کا پودھا ہمارے سریر کے لیے بہت ہی زیادہ لافکاری ہے یہ ہمارے سریر سے کئی سارے روگوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے بڑی بڑی بیماریوں کو یہ چھوٹیوں میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے فرینڈ آپ کو اگر پلاس کا برچ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ جان لیں پلاس کا برچ ہمیں بہت ہی آسانی سے یہ برچ مل جاتا ہے یہ ہر جگہ پر اس کی ماترہ پائی جاتی ہے یہ ہر جگہ ہر اسطحان پر پورے بھارت میں یہ پایا جاتا ہے اس کے فائدے بہت ہی زیادہ لافکاری ہیں تو دوستوں چلیے سرو کرتے ہیں فرینڈ یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ پلاس کا پودھا یہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یہ آنکھوں کی بیماری کو بہت ہی آسانی سے ختم کرتا ہے اگر آپ کے آنکھوں پر چسمہ لگا ہوا ہے یا موتیابند کی سکایت ہے یا کسی بھی پرکار کی اگر آنکھوں میں پرابلم ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پلاس کے پھولوں کو لیں آپ کے پلاس کے پھولوں یہ ہر سمیں میں بہورسائی پودھا ہے یہ ہر سمیں میں اس میں پھول لگے رہتے ہیں یا آپ کو اس کے پھولوں کو لیں اور پانی میں بھیگائیں اسے پانی میں بھیگا کر اُبالیں اُبالنے کے بعد اس کے چھان کر اس کا پھول نکال دیں اور جو پانی بچتا ہے اس پانی سے اپنی آنکھوں کو دن میں کم سے کم چار پانچ بار آپ کو دھونا ہے اپنی آنکھوں کو یا اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ہوگا اگر آپ کے چسمہ لگا ہوا ہے تو یہ چسمیں کو ہٹاتا ہے موتیہ بند کی سکایت کو ختم کرتا ہے نجر کمجور ہے تو نجر کی طاقت کو بڑھاتا ہے فرینڈ اگر آپ کو نپونسکتا کی سکایت ہے اگر آپ نپونسک ہو چکے ہیں نپونسکتا کی آپ کو سکایت ہے تو آپ کو سب سے پہلے دوستوں لینا ہے پلاس کے پتوں کو آپ کو پلاس کے پتوں کو لیں اور آپ کو پلاس کے فولوں کو لیں ان دونوں چیزوں کو آپ کو سکھا دیں اسے سکھانے کے بعد آپ کو دونوں کو پیس کر اس کا چونڈ بنائیں اور چونڈ بنانے کے بعد آپ کو دودھ کے ساتھ اس کا سیون کرنا ہے آپ کو دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے آپ کی نپونسکتا آپ کا سگر پتن یہ بہت ہی آسانی سے ختم کرتا ہے یہ بابا سیر کے روگیوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے پلاس کا پودھا آپ کو پلاس کے تنے سے کٹ کر کے اس میں سے آپ جب کٹ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر کا چھلکہ نکال کر اس میں سے گدہ نکال لینا ہے اس میں گدہ نکلتا ہے آپ کو اس گدے کو لینا ہے اور گدے کو چھانچ میں ملا کر اس کا سیون کرنے سے آپ کی بابا سیر کی سمسیہ بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو کتنا بھی بھینکر بکھار ہو رہا ہے آپ دواء لے کر پریسان ہیں تو یہ بکھار کے لیے بھی بہت ہی زیادہ لابکاری ہے آپ کو پلاس کے پتوں کو پیس کر اس کا پانی میں گرم کر کے اس کا کارہ بنائیں اور اس کارے کا سیون کرنے سے آپ کو سمسیہ بلکل ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی بکھار کی سمسیہ یہ دوستوں گرمی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ کے سریر میں گرمی رہتی ہے آپ کو زیادہ ہی گرمی لگتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ لابکاری ہے آپ کو سب سے پہلے پلاس کے پتیوں کو لیں پیس کر اس کا رس لگ بھگ بیس کرام کی ماترہ میں صبح سام سیون کرنے سے آپ کی گرمی کی سمسیہ بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کر دیں اور تاکہ جب میں اگلی ویڈیو لاؤں تو نوٹیفکیشن دوستوں سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کریں تاکہ ان کو بھی لاو مل سکیں اور اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے تو آپ کسی اور جانکاری کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کرنے کی پوری کوسس کروں گا ملتا ہوں دوستوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی وائی فرینڈ بتاہیں